ہیلو فرنز آج میں آپ سب کے ساتھ اپنے سب سے فیوریٹ کام اور سب کے لئے بہت امپورنگ چیز شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کچن میں ہمیزہ تیار ملتا ہے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہماری ہماری کوکنگ کو بہت ہی آسان اور لا زواب بنا دیتا ہے اس لئے کیونکہ یہ تیار ملتا ہے تو ہمیں کچھ بھی بنانے میں آلس نہیں ہوتا ہے بہت جلدی جلدی سارے چیزیں تیار ہو جاتی ہیں لہسن، ادرک، میرس، ان سب کا پیسٹ ان سب کا پیسٹ ہم اپنے آج سویدھان اصار ملا لیں گے جس کے جس کے ساتھ ملانا ہے اگر آپ ادرک سب کھاتے ہیں تو ادرک ملا لیے لہسن ہے اور یہ جو ہرہ لہسن ہے یہ جو ہے کہ سب سردیوں میں ملتا ہے اکثر میں اسے دھل کر سکھا کر اور اسے نمک کے ساتھ اچھے سے اس کو پیس کر رکھ لیتی ہوں بہت دن تک یہ چلتا ہے جیسے ڈی فریزر میں رکھیں آپ ان کو پیس کر جیسے کہ جہاں آئیز نہ جمتی ہو تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اس کے آج کیونکہ سب جوہر میں اس کا سواب بلکل الگ ہوتا ہے نارمل لہسن سے یہ نارمل لہسن بھی میں لی ہوں اس کو بھی میں پیسٹ بنا کر رکھ لیتی ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے ادھر لہسن کے پیسٹ کے بہت تھوڑی سی ماترہ جویت ہوتی ہے اور ہم اس کو بنا نہیں پاتے ہیں کیونکہ پھر تھوڑا پیسٹ ہم اس کو پیسنا بہت مسکل ہوتا ہے تو ہم اکثر جو ہے کہ ہفتے میں اس کو چھیل کر پیس کر رکھ لیتے ہیں پھر سے بناتے ہیں چاہے تو آپ اسے کسی کنٹینر میں اور جہاں آئیز نہ جمتا ہو اپنے ڈی فریزر میں چھوٹے چھوٹے سے باکس میں رکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ جو ایسے پہلا باکس نکال کے آپ نیوز کریں گے پھر تب تک باقی سبوں کو ٹچ نہیں کریں گے تو ایسے بند رہے گا تو وہ سالوں چلے گا بیسے ہی چلے گا بلکل بھی اس کا ٹیسٹ ٹیکچر کچھ بھی کچھ بھی نہیں خراب کلر بھی بلکل سے ویسا کہ ویسا رہے گا میں اکثر یہ کرتی ہوں اور ایک سمیل کو اس میں کوئی بھی کیمیکل نہیں ملایا جاتا ہے اس کا سمیل اور سوار سب کچھ برقرار رہتا ہے وہ مارکٹ والا جو ہے کیمیکل والے سمیل بلکل نہیں آتا ہے بلکل تاجہ سمیل ہوتا ہے یہاں پر میں نے ہرہ لہسن جو ہے دھائی سو گرام لیا ہے اس کو دھول کر رات میں پنکھے کے نیچے سکھا لیا ہے اور سو گرام جو ہے مرش اور سو گرام ادھرک اور دو چمچ جو ہے سالٹ لے لیا ہے تو سب سے پہلے ہم مرش کا پیسٹ بنائیں گے مرش کا پیسٹ پہلے بنائیں گے کیونکہ ہم اس میں لہسن کی خوشبو نہیں چاہیے مرش کا پیسٹ بنانے سے یہ اوقت ہے کہ گھر میں ہر کوئی تیکھا نہیں کھاتا ہے تو بہت زیادہ تیکھا جو نہیں کھاتا ہے اس کے لیے ہم کم مرش ڈال کر سبجی یا کچھ بھی بنا دیں گے اور جو زیادہ مرش کھاتے ہیں ان کے لیے ہم یہ حرام مرش ہم کسی بھی گریوی میں اوپر سے ملا دیں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی نہیں کھراب ہوتا ہے اور لال مرش اوپر سے ڈالنے سے تھوڑی دکت بھی ہوتی ہے ٹیسٹ بھی نہیں اچھا ہوتا ہے تو چلے ہم ہرام مرش اکثر جو ہے کی پیس کر اس میں رکھ لیتے ہیں پیسالو کا پراتھا وے گراب بھی بنانا ہے تو ہلکا سا ڈال دیں گے تو یہ دانت پہ نہیں آتا ہے تو بچے جو ہے آسانی سے کھا لیتے ہیں دانت پہ آنے سے یا پھر مو میں ایسے کھڑے کھڑے آ جاتے ہیں تو دکت ہوتی ہے بچوں کو تو اس طرح سے لکھئے میں ہرام مرش کا پیسٹ بنا کر اس کو رکھ لی ہوں اب میں اس کے بعد ہرام لحسن ادرک اور مرش کا پیسٹ بناوں گی تو اس میں تھوڑے تھوڑے بیچز میں کر کے ہم پیسیں گے جب بھی ہم ایک بیچ ڈالیں گے تو اس میں ایک چمچ نمک ڈال دیں گے تو سارے اسی طرح ہم دو تین بیچ میں کر کے پیسیں گے کیونکہ بہت جارہ پیسنے سے مکسر ہمارا خراب بھی ہو سکتا ہے تو تھوڑے تھوڑے جو ہے بیچز میں پیس کر پھر لاسٹ میں سب کو ہم ایک ساتھ جو ہے ایک جار میں اچھے سے ملا لیں گے اور چھوٹے چھوٹے جار میں ہم الگ الگ رکھیں گے تاکہ ہم ایک یوز کریں اور سو باقی سب رکھا رہا ہے کیونکہ بار بار جار کھلنے سے ہو سکتا ہے مانی کا تچہ آجا ہے تو یہ پھر کلر خراب ہو جاتا ہے سمیلی خراب ہو جاتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے جار میں ہم اس کو رکھ لیں گے اور وہاں رکھیں گے جہاں کہ وہ برک نہیں جمتا ہو اور جم دی فریجر ہو تو بہت جار برک بھی نہیں جمے گا اور اس کو ہلکا ہلکا کر کے ہم یوز کریں گے اس کو ڈائریکٹ ہمالو کے پراتھے میں بھی ڈال سکتے ہیں کسی بھی اکریبی میں ڈال کر بنایے کیونکہ سردیوں کی سبجیاں تو اسی کی وجہ سے بہت اچھی بنتی ہیں یہاں پر میں نے سفید وارا لہسن بھی لیا ہے لہسن کی کلیاں بھی لیا ہے اس کو بھی میں بنا کر لیتی ہوں اس کو میں لاشن میں کروں گی اس کی کوئنٹیٹی بھی وہی رکھیں دھائیسو گرام لہسن سو گرام اتریک اور سو گرام میرش کے ساتھ ڈو جمت جو ہے نمک کے ساتھ اس کو پیچ لیے اس کو بھی کوئی پنیو ٹکا ہو چکن ٹکا ہو تو کوئی بھی ٹکا میں آپ ڈالیے ڈائریکٹ اس کو ڈال سکتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فریس ہی بناتے ہیں فریس بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کا بھی بلکل سوار بلکل فریس کی طرح ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی ٹکا کی جرورت ہوتی ہے کسی میں ڈالنے کی پیسٹ کی تو وہ جو ہے بن نہیں پاتا ہے تو ایسے ہمارے کیچن میں یہ ملتا ہے تو تو کوئی بھی ٹکا ہو یا پھر پکوڑے بنانے ہو کچھ بھی بنانے ہو تو ہم اس کو جلدی سے بنا لیتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے ہم الگ الگ جار میں کر کر رکھ لیے ہیں اور یہ ہمارے کیچن کا ایک دم جادو والی چیز ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ چیز کرنا میں اکثر کرتی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ کوپن کرتی ہوں آپ بھی اسے اپنے گھر میں جرور بنا کر رکھئے دیکھئے آپ کو ٹیشٹ اگر خراب ہوگا تو مجھے کمنٹ میں جرور بتائیے گا سالوں تک یہ ٹیشٹ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے میں تو چھے چھے مہینے پر بناتی ہوں کیونکہ میں اکثر جب بھی کھالی بیٹھتی ہوں تو اس کو بناتی ہی رہتی ہوں ٹی وی دیکھتے سمیں کچھ بھی کرتے سمیں اب لہسن چھل لیجئے تو آرام سے اور آرات میں سبجی لاتے ہیں تو اس کو دھول کا پنکھے کے نیچے رکھ لیجئے صبح آرام سے اس کو پیس کر رکھ لیجئے تو دیکھئے یہ سارے ٹرکس آپ کو کیسے لگے ہیں مجھے جرور بتائیے گا کمنٹ میں اور کچھ اگر ریس میں مستک ہوگا تو سوری تھنکس تھنکس پور وچھنگ میر چینل با بائی